اسلام علیکم خواتین وزرات شروع کرتے ہیں آج کا سبھیال میں ہوں جس کا مذبان جنید سلیم ناظرین آج ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم جن سے آج ہم بات کریں گے گزشتہ دونوں وائٹ ہاؤس میں ہونے والے ایک انتہائی اہم اجلاس کے حوالے سے جس میں امریکہ کی افغان پولیسی کا جائزہ لیا گیا اور اس میں بے تہاشا گرما گرمی بلکہ تلق کلامی بھی دیکھنے میں آئی جی ٹرم صاحب جو جی 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 گل کھولی گئی ہے میڈیا تھی آئی گئی ہے پھر میں ساری گالیا کھول کے بتائیں کھول کے بتائیں کی کیا مارک ٹوئن نے جن چلاوے لاریاں تھی پوتھ نہیں باویسواریاں یہ مارک ٹوئن نے کہا تھا تھوڑتی رہ کی خیالیاستاد دامن نے کیا نہیں کبھی ہم نے چھپا ہوا پڑا نہیں نہیں چھپنا لہا ہے چھیرت بہنہ کیے جن چلاوے لاریاں تھی پوتھ نہیں باویسواریاں میرے کین تھا مت بلے کہ کھاچ جائی نری بوچ کر آگیا جنگ جرو تا نقشان پرندی آمریکہ کادلی بھائی مینو تا دسو نا آپ امریکن پریزیڈنٹ ہے اس صورت حال کا کو بہتر حال تلاشتا ہے امریکن پریزیڈنٹاں تا ساکتا دا بھی ما پوراں ماں تا چھڑتا نی نسکان اپنا ماں تا تنو کی دسو اکاری ماں روالی ریڈی تو پہن کے پیتا رو دا گلاس دکاندار نے بینو پڑھا لیا میرے ہتھو انڈ کیا پر میں پیڑیا دکاندار نو میں ہاں گلاس دے پہنے تیر کلو پر نہیں اوکین تا تیر کلو دگا میں کہا دگا تے تیری ریڈی تیا نا اسی ہارے ہیں افغانستان دے اندر جنگ پا میں اسی ہارے ہیں اسی پیسے افغانستان کلو پر نہیں خدا کا خوف کرے مصوف کی دلیل سنی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا افغان جنگ کی وجہ سے سات سو چودہ عرب ڈالر کا نقصان ہوئے ہیں اس لیے ہم افغانستان سے ایک ٹریلین ڈالر کے جو زخائر ہیں اس کے اس پہ قبضے کے حق دار ہیں آتے ٹھیک ہے نا آپ گانیاں تے جو مارے ایسا بامبتیوں مرے گیاں نہیں سانو پہے دے نا اتو ساڈم یاہ ڈانڈے ساڈیوں تھے کتے علی کرنڈے کیا مزاق بڑھا رہے ہیں مینو تھے میرے پھوجیاں تے سیا جرنل کلسن جدرو بھی لنگ دا انا امراض چھوٹے چھوٹے بچے چیشی آلی ڈبی کھول کے کہیں دیا میں ہاں چاچی تھوڑی نسبار ہی رہا کھلا وہ اوہ تو نکلسن چبل جی پول آدمی چونڈی پر کے نسبار دیتے جیب چھرا کھلی بچہ کو آنڈا میں کیا مو دی بچائے جیب چھرا کھلی نسبار مو چھڑی یاڑی آنے دیتے یہ جنرل نکلسن کا سکر کر رہے ہیں جو امریکی فوج کے افغانستان میں کمانڈر ہے کہ دا کمانڈر رہ گیا چھتر گھانڈیاں کدونا ہوتے ماں دا کیا تھا ماں گیا پوتھ افغانڈیاں پہنے دیتے میں ترکڑو پر نیاں گولیاں چلا چلا ہوتے پہیایاں کر دیتے جو ٹینک توپا ہوتے چاڑیاں مگروں نہ دے ہتھیوں چڑنے دے چار بار ہوتے جنرل جنگ لگیا امریکہ دی گورمنٹ ٹینکاں دے ٹیر بدلوا بیٹھی ہے تینکوں کے ٹائر تہور کی ہوتے پانہ دے ٹینکاں دے پھر نا کو سان کا مین ٹینکوں میں ٹائر نہیں ہوتے ہاں مہینو دے نا کیا نام را دانے ٹینکاں دے ٹائر بدلوا بانے دو بلین ڈالر میرے کلو ٹین آم باس تے لے تے پانج لکھ ڈالر میرے کلو چملہ نے پینچر آدھا لیا تہین دیا جی ہوتے پانہ دے کنڈے بڑے ہون دے پتھر بڑے ہون دے ٹائر پینچر ہو جاندہ ٹینک دا اب میں ہچے بڑو میرا ٹینک دے کدھی پینچر نی ہویا میں ٹوپ لیس ہاں ٹو ٹیوپ لیس نہیں ٹو کریکٹر لیس بھی ہے لانت تیر 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 یہ دنیا لیتہ کینڈیڈا یا مہینو کریکٹر لیس تمہیں جروع ہو گیا بوس میں نے آپ کو نہیں کہا مکباس نا کار مہینو نہیں پتا کونے کریکٹر لیس چابڑ جائی پتھ گلے یا کے افغان جنگ پا میں ایسی جتی ہے پا میں ہاری ہے مزر ٹرم پلیز یہ مجھے پتھ شتنا کھا کرے نا تے ہور تی نو راکٹلا جرکین لگ پا میرے مو تے پتھ چڑے یا تہون پوتی میرے مو نکلنا تو برداشت کرنا ہاتھ دھو گئی یا ترکل پوتنی برداشت ہون دے یا کہہ کڑی دا ہاتھ پڑی یا تے وہ کو چٹک دین دیا یہ دیکھیں نا آپ کے ساتھ بارک اوباما بیٹھے ہیں آپ سے پہلے صدر میں نے تو اس لیے میسٹر اوباما کو دعوت دیے کہ یہ امریکہ کی افغان پولیسی کے مین آرکیٹیکٹر ہیں یہ نہیں تے بیڑا گرک کیتا ڈالرہ دے ڈالر ہو تھے ارمان ڈالر جایا کراش دیا میں ترہ آپ جان دا ماہ کو سستا جیا بدماش لمبندی جنہ داس بھی ڈالر لیا گتے انہوں تے شتر مارے وہ تو وہاں سے امریکی افواج کے انخلاق کے لئے آخری دن تک کوشش کرتے رہے ایک باری ایک پلوان پیچھلا شٹاپ لے لے تو پھر اگلا چاڑتا اڑتا ہوتے بھئی وہ تو نکلنا ہی تے چوپ کر کے نکل جا وہ بیت نام چو بھی تے نکلنا ہے نا شتر شتر کھا کے کہنے پتا لگا اس نامراد نے چاہتا کھیا تے پوری دنیا نا پتا لگ گیا امریکی گندے ہونڈے یا افغانستان چھ کیوں جی واما صاحب آپ کچھ نہیں کہیں گے میں اس کے بارے میں کیا کہوں میسٹر جنید he doesn't know about foreign policy اوہ ہاتھ چلا کی نا کری میں نا دا سادل میں کیسا یا اس لیے بھی اس کو آتی ہے نہیں آتی جو جو کو انہوں ہونڈا ہے تھا پیو بھی نہیں کر چکتا انہوں کو ہائے کر کے بہاں بھی اللہ دی رہان ترمہ جات بھی تیرے چھوچ کی تا لوگ کم انہوں لیٹر لکھیا اور نہ کیا لوٹ لے ہی ٹرمپا پس آپ پہ یہی کچھ ہی آتا ہے این ہی ہونڈا ہے بھی ہونڈا ہے انہوں کو یہی کرتے ہیں انہوں کو اس طرح کی بات نہیں آتی وہ ایک سنجیدہ سادر رہے ہیں امریکہ کے اے نا حرکتہ تو تے اورتاں تیرے نا آت نہیں ملا ہونڈیا اے نا حرکتہ تو نہیں اوہر حرکتہ نہیں اے نا حرکتہ تو تے اب آم دادہ دے دیا جی اوہر ٹرمپا لوٹ لہی نا ڈانس کر کے لیکھ تمہوں تے پیڑیا تمہیں جگھلو تاں جی میں تمہیں کتل کر دی نہیں آ ہر چونگ جو تم چھتر کھان دیا مجھے آپ سے ایک اور سوال پوچھنا ہے کہ دو ازار چار میں آپ نے جو معروف امریکی نیوز اینکر ہے لیری کنگ ان کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ مجھے ان لوگوں سے بڑی نفرت ہے جو سالانہ چھٹیوں پہ جاتے ہیں آپ نے کہا تھا کہ جو بندہ اپنے کام سے عشق کرتا اس کو چھٹیوں کی ضرورت ہی نہیں ہے تو آپ آج سترہ روز کی تاتیلات پہ خود جا رہے ہیں تو یہ تضاد کیوں ہے پہ تو میں اوہ تو سب بیجنس مین ہے تے بیجنس مین نو چھٹی نہیں کرنی چاہی دی اوہ تو میں چلوں دا ہاں جو بے دے اڈے تے جڑا جو بے دا اڈا چلا بے انہوں گلے تے بہنا چھئی دا گلے تو تو دو مینٹا ہی درودر ہو با تو چھارا جو آگے پچھے ہو جاندہ پیسہ جڑا نا انہوں سرکولیٹ کرنا ستے کھو تو تھے گلے تے بہنا چھئی دا اوکی مارک ٹوین نے آکھیا ہویا تو مینہ مدانی لسی ہون دی نی پورانی اے مارک ٹوین نے نہیں کہا پیٹے بوتیرہ لوکن داس نانی میری ویجو بات رم دی سے وہ تو تو دو میں بیجنسمن تھا جو دو میں کیا ہی چھوٹی نی کرنی چاہی دی ہون میں بان گیاں امریکہ دا صدر تے صدر آستے چھوٹی بہت جنوری ہون دیا ایک صدر نو تے ایک ایسے چھوٹی جنور کرنی چاہی دیا برنہ جنہ کام دا لوڈ ہون دا دماں تے ناس پاڑ جا دیا دماغ دی ایسے چھوٹ امریکی صدر کو بات کی تک بنتی ہے بوت جنہ امریکہ دا صدر ہون دا اور بھی پوری دنیا دا ایسے چھوٹی ہون دا یہ آپ کی عجیب منطق ہے ہمارے ملک کے صدر کو دیکھیں اٹھارا اٹھارا گھنٹے کام کرتے اپا اپا منون دی گال کرنی ہے اور کس کی کیا اپا ملک دے کام دی گال کرنی ہے مستر جنید اس کو تو ایک چھوٹی نی ملنی چاہیے کیوں یہ نہیں کتا سوچے لنے یہ نام دا یہ چھوٹی ہوا دی baik ٹیو پھڑ کے دوانا پھڑ کے نیاد چلیں اچرے ہیں ایکسے چھوٹیو پھرا کر کے آپ کے چھوٹی آؤ کارے ہرには ہماaidی گا کہ پرہ بچے بائکے دوانا گاندے выш인데 انہوں کے دوانا نہیں کھئی judgement ہے سیو اuca نمریک چھوٹیو پھر灣 بھی او بچے چھوٹیاں کے پرہود جو دبان آنکھان دا میاں سبیر لینڈ جان دا میاں دیدہ چکا اوٹ تو بندہ تھلے بیٹ دبان آنکھان دیا ہوئے پچھو لنگ دیاں جل لاکتے مجھ پونچ مارد بھی تی برکت باد کیا دیاں مسٹر ٹرمپ نہر کے تو اتنے شکین ہے کہ نہر پہ تار بان کر لوگوں سے ایک ایک ڈالر لے کے انہیں نہر پار کرواتے ہیں ایک دفا تھے ڈولی ٹوٹ کے نیر چھ ڈیگ پہ اسی تے پھر پینڈ ڈالیا نے سابنو پھینٹی بھی لائی سی تو میں نے تو سارا پاتا ہے یہ تو نیر چھو لاش لپن دے دو سو رو بھی ہا لائی دا رہے تو ہنو دو سو نظر ہندہ لاش لپن واس تے بڑا کچھا بھی پوڑنا پہندہ نال اینجنز بھی کرنا پہندہ ہے وہ تو نیر چھ کری دے تو سکے تھی کری جان رہے کیسی عجیب باتیں کر رہے ہیں آپ لوگ آپ کے اسی رویے کی وجہ سے بھی آپ نے اس میٹنگ میں بھی اس طرح کی مزکہ خیز حرکتیں کی مزکہ خیز کا دیاں میں آتے سر پینڈی کل کی تیاں کہ جانگ جو ہارندے آپ گانستان چاں اللہ انہوں نے کل سنو ہمیں شطر دھانڈیاں تھے پھر یہ کہ آپ نے ملک پہ حملہ کیا ہے اوپاس اس کے وسائل پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں فیس لینا چاہتے ہیں آپ آتے ہوتے ہی ساڑے پہے لگیا نا ہنو پورے نہ کریے آپ کی انہی حرکتوں کی وجہ سے مختلف جو ڈیموکریٹ سینیٹرز ہیں انہوں نے یہ پریڈکٹ کیا ہے کہ کانگریس کی مدد پوری ہونے سے پہلے پہلے آپ کو ریزائن کرنا پڑے گا اے آپ کو بکباز کرنڈیا ریزائن میں ہتا نہیں کرنا میری پا ملتاں پاٹی چھڑوں میں ہی ریزائن کرنا مائیٹی مجھ کلا صدر پڑیا مائیٹی مجھ کلا صدر پڑیا مائیٹی موہ دیڑیا جنے پیٹ اللہ ہے نارو نا مید پا ینا سر نارو نا پیٹ اللہ ہے اینا پیسہ میرا لکیا صدر پڑیا آسدے ہونا دیار جنے پیٹ اللہ ہے نارو پہلے ہی تو انہوں پڑی درد ہے او نری پوتکو گے توڑی جاندہ مری کالے صدر نو بکتو تا پہلے لہا دموے کم پاکستان دھوڑا بیتی ہوگا یہاں پڑی میری تے مات لوک لوک رونا نام راہ دیا گلے جا پہلے ہی میری مدد پوری کراؤڑی تے میں میں تمہا نتاہتیاں میں کچھ کھا کے مار چاڑے میں تے چیدن بائیٹا ہوں سال گیاں تے میں نکارا لیا ہے کیا گٹو ریا ہے ڈرمپ پتھ تو بائیٹا ہوں سے چلیا تے وہ تھوڑن ترا جنازے ہی آنا چاہیتا ہے میں گاڈ بلیس یو سار پتھ کو گالے ہاں کر رہا ہے ہر بندہ پچھ ہی پہ آگیا صدارت جھاڑ دے صدارت جھاڑ دے صدارتیں کے بللی ہیں جڑی نیرتے جھاڑنا بھائی دیکھا صدر والی پرسنلٹی نہیں ہے میں نے دیکھا کہ ایسا وقت گزارا ہے گریس فل خلو جا گریس فل اے ہو جا بند دا ایک ریچ ہوندہ اور بڑی جداد بجانی ہوئے تو نالے کے کتابی لے لہیدہ اور ساری جندگی ایسے لارے تھے کہ یار دیں دا کہ تو انو ریچ تے کتے دی لڑائی بہاں بہاں دا کوئی نی ہاں تو کیوں لڑائی کر رہا ہوں ریچ کے اتنے اتنے لمبے ناکھونوں تے تو چبلے جیے چالی یار دا ریچ لے لینے نال چالی یا دا لیل کٹر بھی لے آکا ہے تا دنیاں ملے نا ایک چھوٹا سا بکپا ہمارے ساتھ رہیے گا اچھا جی آج ہماری جنرل نولیج کی کلاس ہے اور میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ جشنے آزادی کی آمد آمد ہے تو میں سوچ رہا تھا کہ پاکستان کے عوام اور اگر موقع ملا تو پاکستان کی زراعت کے حوالے سے جنرل نولیج کی کچھ باتیں آپ سے پوچھ لی جائیں شیئر کر لی جائیں آپ سے بہت شکریہ آپ کا سر آپ فرمائیے سب سے پہلے لوجیڑا بولے ہوئی گنڈی کھولے گنڈی کھولے نا کھولے وہاں بہت چلنے جی سر دنیا میں ظاہر ہے کہ ایک طویل فیرست ہے ملکوں کی سبزیہ لیت کار پہ جھابے میں اتنے ٹینڈے نہیں ہوتے جتنے ملک ہیں ٹینڈوں میں اور ملکوں میں بہت فرق ہوتا ہے ہاں جی ٹینڈے گول ہوتے ہیں ملک چورس ہوتے ہیں چورس ملکوں ہوتا ہے جب دنیا گول ہے تو ملک کیسے چورس ہو سکتے ہیں بلکل صحیح جی کہی پیوہ لمبے ہوتے نہیں اب پتر دیکھو چورس میں بات کر رہا تھا کہ دنیا کے نقشے پہ موجود ایک سو چھانویں ملکوں میں ذہانت کے اعتبار سے پاکستان کا نمبر حیرت انگیز طور پہ چوتھا ہے سر میرے خیال میں تو پہلے لمبر پہ ہونا چاہیے ہاں ہاں اگر آپ ڈیفائن نہ کریں کہ یہ ذہانت نیگٹیو ہے یا پوزیٹیو تو پہلے لمبر ہی بڑھتا ہے ہمارے انسیٹیوٹ آف یورپین بزنس ایڈمنسٹریشن نے چند سال پہلے دنیا کے ایک سو پچیس ممالک میں ذہانت کے حوالے سے ایک سروے کروایا تھا اور اس کے بعد یہ بات سامنے آئی تھی کہ پاکستانی عوام اور خاص طور پہ پاکستان کے جو سٹیورنٹس ہیں وہ چوتھے نمبر پہ ہیں انٹیلینس کے حوالے سے اس سے بھی ایک قابل فخر بات یہ ہے یار سر یہ جو سٹیورنٹس کا سروے ہوا تھا وہ یہ ہماری کلاس کبھی ہوا تھا اگر آپ کی کلاس جامل کر لی جاتی تو پہلے نمبر پہ نہ ہو جاتا پہلے یہ بھی تو سنیں شاید بے کوفوں میں کہہ رہے ہوں یہ تو ہوگئی ذہانت کی بات اب آتی ہے مردانہ وجاہت اور خوبصورتی کی بات مردانہ وجاہت کے حوالے سے یار انہوں تلو کالو کیوں فیل ہونا ہے یار کیا ہوا اسمال سائز میں مردانہ نہیں آتا مردانہ وجاہت اور خوبصورتی کے حوالے سے دنیا میں نمبر ون آئرلینڈ ہے اور پاکستان کا نمبر تیسرا تو سر دوسرے نمبر پہ کون ہے دوسرے پہ آسٹریلیا ہے اچھا لیکن یہ وضاحت ضروری ہے کہ جن دنوں یہ خاکسار وطن عزیز سے باہر ہوتا ہے ان دنوں اتنے دن کے لیے پاکستان اس عزاز سے آرزی طور پہ محروم ہو جائے یا اسی نہ میرے تو کیمرہ رکھو عزیزی فکر نہ کرو تم پاکستان میں بڑے بڑے خوبصورت اور سمار لوگ ہیں ایسی بات ہی کوئی نہیں ہے یار اس کو بٹھاؤ ہی یہ پاکستان کی ایوریج خراب کر رہے ہیں آپ کیمرہ میرے پہ رکھیں آپ کو خیر ہوں یا تیرتے کیمرہ کیوں رکھئے تو تو کانتا چوری کرنے اچھا اب میں جو پاکستانی عوام کے حوالے سے فیک بتانے لگا ہوں اس پہ میرا کہلہ ہے کہ پاکستان کے لوگوں کو خود بھی کافی دیر تک یقین نہیں آئے گا انگریزی ہمارے ہاں عام طور پر پڑا لکھا ہونے کی علامت سمجھا جاتا ہے کہ جس کو انگریزی بولنی آتی ہے یہ انگریزی سمجھ سکتا ہے دنیا بھر میں انگریزی بولنے اور سمجھنے کے حوالے سے اگر ایس سیکنڈ لینگویج بھی ملکوں کو عوام کو شامل کیا جائے تو امریکہ اور ہندوستان کے بعد پاکستان کا نمبر تیسرے نمبر پہ ہے یہ ناقابل یقین بات ہے نہیں تو یہ جو انگلینٹ ہے جن کی انگریزی ہے اب پاکستان میں تم یہ سن کے حیران رہ جاؤ گے کہ اگر سیکنڈ لینگویج کو بھی شامل کیا جائے تو انگریزی ٹوٹی پوٹی ہی سہی اس میں کوئی فلوینٹ انگلیش بولنا ضروری نہیں ہے انگلیش سمجھنے والوں کی تعداد پاکستان میں نو کروڑ تنتالیس لاکھ ہے جبکہ انگلیستان کی کول آبادی چھ سارے چھ کروڑ ہے انفورگیٹابل اپلی سوٹلی رائٹ ایکسیڈنٹ میرے بتاہے ہوئے فیکٹس کو مشکوک بنا رہے ہیں دیٹس وائی آئی ایم سائلنٹ اب میں جو پاکستانی عوام کے بارے میں ایک فیکٹ بتانے لگا ہوں اس میں آپ کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہوگی پاکستان کی آست بہتر کرنے میں وہ ہے پاکستانی عوام کا آست قد ایشیا میں ہم ایران اور ازبکستان کے بعد ہمارے جو عوام ہیں ان کا قد جو ہے ایشیا میں تیسرے نمبر پہ اچھا ایران والے زیادہ لمبے ہوتے ہیں ہم سے تو کم از کم آست قد ان کا زیادہ ہے ایران پہلے نمبر پہ ازبکستان دوسرے نمبر پہ اور پاکستانی تیسرے نمبر پہ ہمارے ہاں آست قد ابھی کم ہو گیا ہے پچھلے پچاس برسوں میں ہمارا آست قد کم ہوئے اگر پچاس برس پہلے کی بات کی جائے تو شاید ہم ایشیا میں پہلے نمبر پہ تھے اب ہمارے ہاں آست قد جو ہے مردوں و عورتوں کو ملا کے وہ 1.693 میٹر بنتا ہے بسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں اے قاندیج یہاں پہلے نمبر دیا یہ نہیں تھا نوہ تھیلہ لے دے گیا سر جس کو ایران بھی دی بسے ایمان سے تھیلے نوہ تو انہیں چوڑو شہر لمحہ ہویا کئی سویٹر ہوتے ہیں انہیں چوڑے تو وہ پٹے ہو جاتے ہیں پاکستان کے حوالے سے ایک بہت ہی خوبصورت اور حیران کن بات یہ ہے کہ پاکستان میں دنیا کا واحد سہرا واقع ہے جو زرخیز ہے ڈیزرٹ جس میں کم و بیش ہر طرح کی فصلیں پیدا ہوتی ہیں اور وہ ایتھر پار کر سر ڈاؤنٹ ٹیل بی ییس ایم ٹیلنگ یو سہرا ہونے کے باوجود اس علاقے میں کپاس گناہ دالیں اور کم و بیش تمام قسم کی دالیں اور سرخ مرچیں یعنی اتنی وافر مقدار میں پیدا ہوتی ہیں کہ وہ دنیا کے کئی ملکوں کو کمپیٹ کر سکتے ہیں ہمیں سوالے سے بہت اچھے بہت اچھی یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں اللہ تعالیٰ کی بے پناہ رحمت ہے اچھا سر جی یہ جو سہرائی گنے ہوتے ہیں اس کی روح میں ریت تو نہیں آتی پوائنٹ بڑا سا پردست ہے اس کا یعنی تمہاری مات ماری گئی ہے رو گنے کے اندر ہوتی ہے یہ باہر ہوتی ہے اچھا کچھ زراد کے حوالے سے بیسک فیکٹس ہیں میرا خیال ہے وہ بہت زیادہ حیرت انگیز اس لیے نہیں ہے کہ عوام کی ایک بھاری اکثریت کو ان کا علم ہے لیکن ہم ان فیکٹس کا ذکر کرتے ہوئے فخر ضرور محسوس کر سکتے ہیں اور پھر وہی ہمارا رونا کہ اگر تھوڑی سی توجہ دیں تو جن فصلوں میں ہم تیسرے چوتھے نمبر پہ ہیں ہم تھوڑی سی محنت کر کے پہلے نمبر پہ بھی آ سکتے ہیں چنے کی پیداوار کے حوالے سے وطن عزیز کا دنیا بھر میں تیسرا نمبر ہے اور کپاس کی پیداوار میں پاکستان کا چوتھا نمبر اچھا دودھ گناہ کھجور اور خوبانی کی پیداوار میں وطن عزیز کا پانچوہ نمبر ہے بات شکر ہے سیر جی تیجے تو شروع ہو کہ پنجویں دیا پڑ گئے کنو اور مالٹے میں پاکستان کا چھٹا نمبر ہے سارتی کرکٹ میں کتنے میں نمبر پہ ہے پاکستان کرکٹ میں میں کنو مالٹے کے برابر یہ چھٹے نمبر پہ یہ ہے بانڈی رنکی کنو مالٹے کا کرکٹ برابر ہوئی ہے اچھا گندم اور پیاز کی پیداوار کے حوالے سے وطن عزیز ساتھ میں نمبر پہ کھڑا ہے اقوام عالم میں اور جو پاکستان کا ایک عزاز ہے زراعت کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ جس میں آج تک پاکستان کا کوئی بھی ہمسر پیدا نہیں ہو سکا وہ ہے نہری نظام بہت کوششوں کے باوجود کئی ملکوں میں نہری نظام استوار کیا گیا ہے لیکن پاکستان کا جتنا بڑا نہری نظام ہے اس کیا آج تک کوئی مقابلہ نہیں کر سکا کچھ اور ملکوں کے نہری نظام ہیں اچھے مگر ان نہروں میں ایسے ڈڈونی پائے جاتے جیسے پاکستان کی جائے بڑی حیرت انگیز بات ہے کہ وطن عزیز میں پچھتر فیصد جو زرائی زمین ہیں وہ نہری نظام سے سراب کی جاتی ہے بڑی بات ہے جو پانی ہے نہر کا یہ خود ہی چاہتا ہے کہ درے سمجھو کہ ڈڈو بالٹ کیا پارکے چھٹ گیاں جی سار جی ان کے گاؤں میں جو نہر ہے نا وہ ہر سال بندہ لیتی ہے یار جاہل آدمی وہ ہر نہر کے مطلق مشہور ہوتے ہیں کہ ہر سال بندہ لیتی سار جی ہر نہر بندہ لیتی ہے تو ہر نہر بڑی کو نہیں لیتی یار نہر مونس ہوتی ہے نا وہ بندہ لیتی ہے بڑی تو خود مونس ہے دریا ہر سال بڑی لیتی ہے ناسی انگیاں میں لینا ایک چوٹا سا بکپا ہمارے ساتھ رہیے گا یار ادھر آ کے گال کھا لینے یار ادھر آ کے گال کھا لینے یہ بیٹھ کے گال کھا لینے بیٹھ کے بات کرے جمی بیٹھ کے بات کرے کیا مسئلہ ہوگی ہے مسئلہ کیا ہونے یار یہ در حج ہوئی پہی ہے اس ملک دے اندر میں چھوٹی تھی آنا آئی تھی تے انہوں پھٹا اچھا پھلا ہے کم سم اپنے نپٹائی دینے اپنے یاد ریسٹے ڈاروں نے ملنا مولنا ہو اٹھے جانی آسی اسلام آباد ہے میرے مسئلہ دو میں میرے نال سند انہوں نے کیا رسٹیچ روٹی کھا لئی ہے میں کہا ٹھیک ہے لنج نا ٹائمٹ ہویا پی آیا ہے روٹی کھا لینے لنج کھا لینے انہوں نے ہوتل دے اٹھے ٹھہ رہی ہیں کس کے ہوتل ہیں مالک اے جیڑا ہے موٹا بیٹھا ہویا اچھا نال دا مولازم ہے انہوں نے کھا دیا انہوں نے ہوتل نے روٹی کھا دیا تین دینا سب تاہل دیا نایی آڑا یقین مانے گا ٹھو اتنا گنڈا ہوتل اتنا گنڈا ہوتل لوٹ لینے اٹھے بیٹھ کے اوہ سار اتنے پیسے کھانے پہ نہیں لگے جتنے بھائی جان کے علاج پہ لگے ہیں اچھا یہ آپ کے بھائی جان ہے جی سر ویسے میں اتنا لو دو سال چھوٹا ہوا مینو بھائی جان تاں کہنڈا کہ میں انہوں باہر لہا جاماں اچھا معاملہ کیا ہوا ہے کھانا کھایا کے فوڈ پوائزننگ ہوگی تین دین سب تال رہ کے آیاں ان میں ڈیڈیٹی ہے درخواست انہوں نے ہوتل سیل ہوئی گیا ہے انہوں نے درخواست واپس لے لیا اٹھے جا کے کہا کہ میں غلط کیس کی یہ پنجاب فوڈ آتھارٹی والوں نے سیل کیے پتہ نہیں کہ نہ نے تیٹا میں نے درخواست جاتی ہے ڈی سیو نو جا کے باہو جی ساڈے کھنوں نے چنگے پلے روٹی کھا کے نکلے انہوں نے باہر جا کے نا اس طبیعہ خراب ہوگی تے ہو دے تمہتا رسی تے نہیں انہوں نے باہر بار کر رہا ہے ایتھوڑا جا اور دے نا ہی ایتھوڑا جا اور دے نا ہی کہ آپ باہر بار دے دو سر ان کے ہوتل کا نام سکھی ہوتل ہے اور گریبی دے نیا ہے نا موت پہ یندی ایتھو سر کی شرم آنی چاہی نیا ایتھو سر کی شرم آنی چاہی نیا بیچے نا مرادو ایک غلط چیز پکانے ہو باسسی سال ان کو آجی تا ہوتا ہے او تو غلط کانے ہو باہر جا کے کچھ ہوئی کیا یا یکین مانی جا رہا پاہ جنے میں تھے نو کیدہ ساں انہ کی شرم آنی چاہی نیا سمیل آنی ہے انہ نے ہوتل نیا جی می تھوڑا سا کمپرومیز تم بھی کرلو تم اب وہاں انگلینڈ والے جو ہائی جن کے سٹینڈرڈ ہیں ان کو تو ایکسپیکٹ نہ کرو نا پاکستان میں یار بلیاں اوٹھے پھیننیاں انڈری اوٹھے بے کے روٹی کھانے نے جو گاہ کے پچھے گند پائی جاناں کسے انہوں نے یہ داس نے کہ نہ مرادو گند کسے دست میں نہیں سٹو بین بھی کوئی نہیں رکھیا سٹھ لوگ کی کٹھے اوٹھے چوڑا ہوکے بیٹھا نیرے نوٹ پھری جان دی آتے نال دے عشما نے گانی لائے ہوئی ہے کوٹل جی بلی پھر دیا مطلب لوگ بمارو اندرے جہور کی اوٹھے جیتے تو انگلینڈ رہے نا اوٹھے لوگ آنے کرا جے پا لیاں بلیاں لوگ جیڑی انگریزہ نے بلیاں پا لیاں نا اوٹھے جیڑیاں ننگی پیڑی بلیاں پھیننیاں نا زمین اسمان نا فرق ہے انہوں نے فرق ہے جنہ تیرہ تے فلم سٹار شان نا فرق ہے نہیں فہر پہلے روٹی جانا کے اسے مکالا تو بلیاں بھی پا لیا ہے یکین کر کے جانو باؤ جی فریش سلاد پیش کی تے انہوں چند دن پہلے میں کٹ کر رکھیا لوگ یاد انہوں نے سننے اس نے گل تین دن پہلے جیڑا سیلڈ کٹ کر رکھیا اس نے کہنا کہ فریش سیلڈ اس نے سامنے رکھیا یکین کر پا جو نا میں درخواست دین تو پہلے میں جاکے اس نے ہوتل دا خود راؤنڈ کیتا ہے اچھی طرح میں دیکھا ہے اتنا غلیز ہوتل ہے جیڑے فریش سلاد دی گل کا نا نا وہ بندہ جیڑا اٹھے بے کے سلاد کٹ رہی ہے نا تو دیکھ لگا تے تینا ڈیل کھٹا ہو جاوے اس نے توٹی اپنی چوکے تے گونیاں نے اٹھے رکھی ہوئی ہے پینی دے اٹھے انہیں دوائی ملی ہوئی ہے لال رنگ نہیں زخم ہویا ہویا نا مراد نا گلوں ننگا پسینے نال پڑیا ہویا ہے نال خارش کرنا تے نال سلاد کٹنا پیا اور بیٹھا ہوتی ہویا جیتے اٹھے لکھی آیا ہے صفائی نصف ایمان ہے اور زخمی ملازم جیڑا ہے جناب دال نو تڑکا لاؤن لگا سی کیوں دی لاتو تے پہ گیا جناب دال نے سو نی کیتا ہوتی لات سو کر گئی یقین کرو باو جی سات بچے نے اسی نو جواب نی کیتا ہوتا تو اس نے سات بچیاں نہ خیال کرنے ہیں تے باقی لوگ کرنے بچے بمار کرنے پہ بیٹھ کے ہر دو جا بندہ بمار ہے تو چار دنو باہر رہے ہیں تو تیرے نخرے نہیں مکندے دیکھیں 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 سوری کرنے بجائے کو بات میک سکرنے دے پائی جن بے کھال کرنا پائی جن پائی جن لے جنگا تے نو بی باہر شرم بھائی آئی نہیں آگی کوئی تمیز نہیں ہاں اٹلا کم کرنے دے موٹا بیٹھا ہے اگیا پٹی لے رکھے نے تے اٹھے ہی کھنگی جا رہی ہے میں نے کیا یہ نوکہ نو میں کھا یہ تمیز سکھائے نوں کو موٹے اوڈر مول کے تے کھنگے کہنے پائی جی اے دی گردن نہیں مولنی اے باروں آئے بے کھو میں گا باہو جی ٹیپ دے ہو کہنے دے جیا بریف کے سار نمبر پولی گیاں اچھا پولی گیاں نا نہیں یاد رہنا یہ نیچ کے لی گال ہے اکنے کو گنڈا ہوتل پا جن ہے میں ہاتھ تے ہونا سکتے بات روم آل گیاں بات روم تے حالت بے کھے میرا رونہ نکل گیاں میں باہر آکے ہیں نو منڈے نو کیاں میں کھے اپنے مالک نو کو اٹھ کے بات روم تے بے کھے کہنے پا ہی سوятьیں پھر میں اچھا خیل یاzag ingen کا خیلک بات روم بھی ورنی میکن میں خیلکöttrait بات روم مجنگ دے جو دیو میکنہ تو جو اپنے آمین ظاکا یہاں کھنے آمینج آمین Kathleen میں خیلہ اتر خق دے آمین گیاں میں ہیں سے کہنے پا کہی لیں پھر میں بے اب کو آئے بات رہتو اٹھا تے دیو سا.? ٹبانڈ coaches وہ کی نام کا خضا ہے اوہ کھوڑا چپڑ abbiamo سے ہڑنا Jan our Policy یہ کوئی جواز ہے تم لوگوں کا یہاں کچھ تو خیال کرلو تھوڑا سا تو صفائی کا خیال کرلو چلو اور اس کو کتنی دیر بعد صاف کرتے ہو انہوں بھی آرفتے تو ایسا جی یار خدا کے لئے مراد نالی لوکہ کلو پیسے لائے رہے ہیں نال ایک چھوٹی جی باندری اپنے موڈے تے بائی ہے اور مہکو یہ باندری کا دلی موڈے تے بائی ہے کہیں ڈایک ٹرک کا لے کلو روٹی نے پیسے نی نکلے ٹھے میں اس نے باندری کھو لائی ہے نال سجی آٹھے نے اپنا بکرا بنی ہویا ہیں اسے ہاتھنے نال انو چھو لے کھواریا ہے کہ نال اسے ہاتھنے لاب چھو لے کا رہا ہے اور مہکہ کو حیاء کر شرم کر رہے گنڈا اٹھنے نارا بھی چھولے کائی جا رہے گنڈا کا بکرے نو کیڑا زکام ہویا ہویا ہے یار از انیا میں لے نا ایک چھوٹا سا بک پہ ہمارے ساتھ رہیے گا یار پاجن ہے ایم ٹو مچ ان ٹربل اللہ خیر کرے تم تو کہہ رہے تھے بابی میکے گئی ہوئی ہے یار نیو سوچاری نے ایک بفت کو ٹربل بنا دیا میرے یار جانے دو خدا کے لیے وہ تم ایکے گئی ہو تو واقعی میں ٹربل میں ہوتا ہوں اس سے آپا پڑ جاتا ہے تو میں کیا پتہ کھانا پینا کترہ میری خدمت ہوتی ہے کار میں اس کی ہوتی ہے چلو اب دو منٹ کے لیے کیمرے بانتے ہیں بڑھا یہ لیے انکار دیو کہنے کے لگے تھے یار کہنے میں یہ لگا تھا کہ جب نواز شریف صاحب نکلے ہیں نا مری سے تو میں نے ٹی وی پر دیکھا مجھے ایسے لگا کہ بابر شیر باہر آتے ہیں وہ کہہ رہو میں نے کہا یار یہ جو آب آرہ ہیں اس کا تو بڑا حلہ گولہ رستے میں ہوگا تو بارہ کوو میرے ایک دوست رہتی ہیں قبال درہنی سے میں نے کہا ان کو یہ رہا فون کر کے پچھوں کہ کیا حالات ہو در کے فون گلت مل گیا کسے پی ٹی آئی کے مندے کو میں نے کہا میکا جی بارہ کوو پاؤنچ کیا پا پر شیر یار اس نے میری بڑی بھشتی کی کاندہ تو کونی آمینو فون کر کے میرا چہیا لینڈے اور میں نے کہا پائی جی آسی گل نہیں میں نے اکبال درہنی صاحب کو فون کیا کہ تاہو نا دا فون ہے ایتا نو کنے لمر کنے دتا ہے اور میں نے کہا جناب میری گالتے سنلا میں ہرین آلو گیا میں نے کہا یار اکنے لمر اگر گلت مل گیا تو معاف کر دینا چاہیئے بندے کو کوئی امان سے ہوں اس لے والی گل رہی نہیں ہوئی اوام میں یہاں بھی نہیں احتیاط کرتے چلو جو بار بار ملاتے ہیں اس پہ تو بندہ چیڑ جائے ہوتا ہے کئی دفعہ ایسے کہ گلت مل جائے تو کئی بندے ملائی جاتے ہیں کہ شاید صحیح ہے ویسے ایک ار ہی گلت مل گیا دو ار ہی گلت مل گیا اس پہ تو چلو بندہ تاپ جائے مگر پہلی یار کئی فون چوک دی اگر گلت مل گیا تو بندہ بیچتی شروع کار دے it is very too much trouble میں نے تو یہ بھی دیکھا کہ آپ گلتی سے کسی اور گھر کی بیل بجا دیں آپ کو نہیں کسی وقت ایڈریس ملوم ہوتا تو آپ بیل بجا دیں اندر سے کوئی نہ آئے دبارہ بجا دیں تو اگلے بند بوا کھول دن دی بڑھا اپنا کتا کھول دیں دیں یاری اتنی جلدی نکسہ کر جانا چاہیئے تھوڑا سا کمپرمائی کرنا چاہیئے کسی کی گلتی کو ہلکی پھلکی کو اگنور بھی کرنا انسان گلتی کا پتلہ ہے ہاں جی اور کئی پتلے تو بھی چھوڑوں کی ساڑ دیں دیں دے دوسرے کئی پتلے دیں دیں چوڑے گئے کیا ہے پہلی خبر یہ رہا بتاؤ مجھے نئی کابینہ تشکیل جے یو آئی فے کو فائدہ ایک اضافی وزارت مل گئی پوسٹل سرویسز کی وزارت دوبارہ تخلیق وزارت تبانائی کے نام سے نئی وزارت قائم کر دی گئے میرا خیال ہے انہیں مینے نہیں باقی بچے جنہیں وہ ییر بن دے ترطالی وییروں کی فوج بن گئی اور یہ تو ایک دو تم بتا رہی ہو اللہ کا یہ شکر کرو کہیں وہ یارتے پھل سبزی فروٹ نہیں بن گئے وہ یارتے ویٹساب اینڈ فیس بک وہ یارتے انسٹاگرام اینڈ ٹویٹ وہ یارتے ویکنٹ اینڈ ورکنگ ڈیز ایک تو ہے نا وہ یارتے ٹرانسپورٹ ایک ساتھ وہ یارتے پیدل بھی بنا دے ہم انسے الیکشنوں کے نئی دیکھ تو ایسے وہ ییر بن دی ہیں جیسے سون پادروں میں پندے پہ پیت کے دانے نہیں بن دی ہیں یہ تو ایسے لگ رہا ہے جیسے وزیر وزیر کھیل رہے ہیں یہ جو وزیر وزیر کھیل رہے ہیں اس میں مولانا فجل ورمان سب جیت گئے ہیں ایک اور وزیر بن گیا واسی امان سے مولانا کو میں نے دیکھا نہ انہوں نے کبھی گھر بنوایا نہ کبھی کوئی سوٹ بنوایا نہ کبھی فرنیچر بنوایا جب بھی بنوایا وزیر بنوایا اتنا ساتھا میں جب سے میں دیکھ رہا ہوں وہی سوٹ پہنا ہوا ہے اسی رنگ کا رمال سرک لپیٹا ہوا ہے صرف وزیر بنواتے ہیں چودری نصار علی خان کہتے ہیں اللہ خیار کرے یہ جب بھی کہیں گے کوئی سڑی بات کہیں گے بتاؤ یہ رکھیا خصومت کو خوشامدی کلچر کھا گیا جلس بتاؤں گا کہ کابینہ میں شامل کیوں نہیں ہوا وارے وارے چاریسہ ویسے میں معافی چاہتا ہوں یہ جو خوشامدی کلچر ہے نا اس کے سرخیل آپ خود بھی ہیں آپ ہمیشہ اس بات پر غصہ کرتے ہیں کہ میرے اغتیان ہی نہیں کو کرنڈے ہاں دھو یا والی یعنی ماں بیٹھا ہوں چودری نصار علی خان اور توجہ ڈی جاری ہائے 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 اور ہمیشہ جب بھی کوئی تقریب ہو کوئی ایسی بات ہو یعنی خالونی نرائی ہوتا خالون اس طرح چودری نصار صاحب لائی من نرائی ہوتی یہ پہ خالون اہم ہی کہہ دیں دے یار انا پھر پھوپڑ بات دیکھنا تے مینی رہنا چلو پتر چلو اپنی مانکہ چلو پھوپڑ بھی آ چڑے یا چلو پھوپڑ چلو چوریسہ بھی بٹے خالون کی طرح لائی من رٹا ڈالتے ہیں اور دیکھنا اوپر سے میرا خیال ہے کوئی امران ڈائی جسٹ پڑتے رہے ہیں سسپنس رکھتے ہیں اب کہہ رہے ہیں کہ بتاؤں گا جلد کہ میں وہ ییر کیونی بنایا لازے چوریسہ میری مخبری کے مطابق انہوں نے آپ کو وہ ییر بنایا ہی نہیں بارال جلدی جلدی کو کو بانا کاڑ کے تو ہمیں سنا دیجئے گا یہ رو رہے ہیں میرے وڈے تائے پورے پینڈ میں رولا ڈالا ہوا نا کہ پینڈ والے مجھے سرپنچ بنا رہے ہیں پینڈ کا میں بھی پجا گیا میں نے کہا تائے سرپنچ بان رہے پینڈ پہنچ کیا میں لہ جی جب پینڈ کٹھا ہوا میں تائے کے ساتھ گیا ادھر سرپنچ انہ نے کسی اور کو بنا دیا میں کہتا ہے یہ کیا ہوا ہے کہنے تو انہوں کار جا کے کہ لے ہاں دسانگا کے اونی میں بڑی ہے سرپنچ کار جا کے میں نے پوچھا محکت آیا کہ اونی بڑی ہے تو سرپنچ کہنے یارو نا بڑھا ہے ہجا جی وفاقی وزیر پر آئے موسمیاتی تبدیلی مشاہد اللہ خان نے خود کو ٹارزن قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ٹارزن کی واپسی ہو گئی ہے اور اب تمام مسائل سے نمٹ لیں گے اللہ خیر کرے مشاہد صاحب بینہ گلہ نوچھڑو ٹیم تے دعائی کھایا کرو کہ سمر میں آپ کو ٹارین کا شوق پیدا ہو گیا ہے ہاں اگر آپ یہ کہیں کہ ٹارزن کے تائے کی واپسی تو بندہ مانوی لے ہوئے اتنا بیورگ آدمی تو ٹارین ویہ لے ہوئے تو انہوں کین لگ پندہ پتر ٹارین کپڑے پا کے پھریا کا تھنڈ لگ جا دی آپ کہاں سے ٹارین بن گئے آپ تو جون جلائی میں بھی کوٹ پہن کے پھر رہے ہو بلکہ آپ خود ٹارین بننے کی بجائے کہیں ٹارین متھے لگے تو اس کو سمجھائیں اے رسیانہ لٹک لٹک کے پتر نہ سفر کرے پیس عمرے ساٹھ پیٹو آج جائے تو پھر ٹھیکڑی ہوں دیو انڈونیشیا میں کبوتر بازی کا شوق طلاق کی سب سے بڑی وجہ قرار شوہر اپنا تمام وقت گھر کی بجائے کبوتروں کے ساتھ گزارتے ہیں بلے بلے میں نے تو سنا کہ انڈونیشیا میں اتنی کبوتر بازی ہوتی ہے کہ انڈونیشیا کا قومی طرح نہ ہے یہ گانا سارا انڈونیشیا کھڑا ہو کے سنتا ہے ہیک بات کرنے والی یعنی کبوتر بازی ہر مرد کر رہا ہے اور تھلیوچاری بیگم کلی بیٹھی ہے آپ تو پیپ گانی ہیں کبوتری ہیں سارا دن شوہر کبوتروں کے ساتھ گزار کے جب رات کے نیچے آتا ہے بیوی ڈانٹتی ہے تو شوہر آگے سے کہنے لگ جاتا ہے گھٹرگوں 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 ہاں جی وہ غصے میں آگے سے کہنا شروع ہو جاتی ہے تو گھٹرگوں تیرا پیو گھٹرگوں تیری بے بے گھٹرگوں خبرتار میں تو گھٹرگوں گیتا تھا شوہر کہتا ہے گھٹرگوں گھٹرگوں بیوی غصے میں کہتا ہے فٹے مو یہ تھا آج کا سویحال خوش رہیں خوش رکھیں آپ سے ملکات ہوگی انشاءاللہ کل اللہ حافظ